سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلمانوں سمل جاؤ سمل جانے کا وقت آیا بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں ان لس کے ساحل پر مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر ایک مرد مجاہد مرد قلندر کو حق اور سج بیان کرنے کی وجہ سے اور ختم نبوت کو بیان کرنے کی وجہ سے پابند سلاسل کیا گیا ہے میری مراد حضرت مولانا مفتی قفائت اللہ صاحب ہے جو تقریباً اکسٹھ باسٹھ دنوں سے پابند سلاسل ہے ان کا اور کوئی گناہ نہیں نہیں دہشتگر نہیں کسی چوری کی وجہ سے نہیں کسی اور وجہ سے پابند سلاسل کیا گیا ہے بلکہ ان کا گناہ صرف یہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا اور ختم نبوت کا ساتھ دیا ختم نبوت پر انہوں نے بہت کام کیا اس کی وجہ سے ان کو پابند سلاسل کیا گیا ہے میں گزارش کروں گا جمعیت علماء اسلام پاکستان اور خصوصاً جمعیت علماء اسلام پاکستان مانصرہ کے اہددارانوں سے کہ آئیے ہمیں مل کر ان کا ساتھ دینا چاہیے ان کے لئے ایک مہم چلانی چاہیے ان کے لئے آواز اٹھانی چاہیے کہ ان کے رہائی ان کے لئے ان کی رہائی ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ